بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ میں ہوں خالد محمود کے ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی کی طرف سے سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے نائنٹ ہم اس کے ایکسرسائز کے کوئیسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر تھری کا ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر تھری پائنٹ فور کرنا ہے اور یونٹ نمبر تھری ہے ڈائنامکس question نمبر تھری پائنٹ فور ہے what is the law of inertia law of inertia کیا ہے اس کا ہم نے آنسر دینا ہے according to newton's first law of motion newton کا first law of motion کیا کہتا ہے a body continues its state of rest or of uniform motion in straight line provided no net force acts on it کہ اگر ہمارے پاس کوئی باڈی ہے اور وہ ایٹ ریسٹ ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی فورس ایکٹ نہیں کرے گی تو وہ ایٹ ریسٹ رہے گی اور اگر کوئی باڈی یونی فارم موشن سے سٹریڈ لائن پہ موو کر رہی ہے تو وہ یونی فارم موشن سے سٹریڈ لائن پہ موو کرتی رہے گی اگر اس کے اوپر کوئی نیٹ فورس ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن کہلاتا ہے اب انرشیا کیا ہے انرشیا is that characteristics of a body due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line کہ انرشیا کسی باڈی کی وہ خاصیت ہے وہ characteristic ہے وہ property ہے due to which it resists کہ جس کی ویسے وہ resist کرتی ہے مضامت کرتی ہے کہ اس میں any change in its state of rest کہ اگر اس کی state of rest میں کوئی change آ رہی ہو تو وہ اس کو resist کرتی ہے are of uniform motion in a straight line اگر وہ straight line پہ uniform motion سے move کر رہی ہے تو اگر اس میں کوئی change آ رہی ہے تو وہ اس کو بھی resist کر رہی ہے تو نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن دیکھا جائے اور انرشیا کی definition دیکھی جائے تو یہ دونوں ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں یعنی جو کچھ انرشیا میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی body کا characteristic ہوتا ہے اس کی property ہوتی ہے کہ وہ straight line پہ uniform motion جائے اس کو continue رکھتی ہے جب تک کہ اس کو resist کرتی ہے اگر اس میں change لائی جائے اسی طرح سے اگر وہ address ہے تو اس میں change لائی جائے تو وہ اس کو بھی resist کرتی ہے اور نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی body address ہے تو address رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی net force ایکٹ نہ کرے اور اگر وہ straight line پہ uniform velocity سے یا uniform speed سے move کر رہی ہے تو وہ اس کو بھی ہم اس وقت تک اس کی state کو change نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی net force نہ لگے تو دونوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی بات بیان کرتے ہیں اس لیے سنس نیوٹن's first law of motion deals with the internal inertial property of matter کہ نیوٹن کا first law جو ہے وہ actually inertial property جو ہے matter کی اسی کو deal کر رہا ہے یعنی وہ اسی کو بیان کر رہا ہے نیوٹن کا first law انرشیا کو therefore it is also known as law of inertia تو اس لیے نیوٹن کا first law of motion جو ہے اسی کو ہم law of inertia بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا انصر complete کر لیا کہ نیوٹن کا first law of motion جو ہے اسی کو ہم law of inertia کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم نے question کا انصر دے لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو like کر لیا کریں اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کی ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی کے طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں